مصطفیٰ کے صفات، مصطفیٰ کے کمالات، مصطفیٰ کا خوبیہ، مصطفیٰ کی رفتار، مصطفیٰ کی دفتار، مصطفیٰ کے اخلاق، مصطفیٰ کا کردار، مصطفیٰ کی تحزیر، مصطفیٰ کا تمدن، مصطفیٰ کا محول، مصطفیٰ کا بچپنا، مصطفیٰ کی جوانی، مصطفیٰ کی عمر درازی آپ جس زادیہ سے دیکھیں کہ مصطفیٰ ہمارے نمبر ون میں نظر آ رہا ہے اور چونکہ وہ جب نمبر ون میں ہیں تو جنار ان کے خلافہ بھی نمبر ون ہے ان کے خلافہ بھی نمبر ون ہے ان کے صحابی بھی نمبر ون ہے آپ کے لئے رب مازی بس سنجھو مصطفیٰ نمبر ون میں ہیں تو صدیت اکبر صداقت میں نمبر ون ہے بابو اعظم عدالت میں نمبر ون ہے عثمان خانی صحابت میں نمبر ون ہے مولا علی شجاعت میں نمبر ون ہے اور امام حسین شہادت میں نمبر ون نارے قبیر نارے رسالت شہد اعظم کانفرین سید عظیم اندل صاحب قبیہ نارے تحبیر عروسی نمبر ون رسول کا صدقہ ہے کہ اجناہ نے ہم تو کتاب کی تو ایسی کی یا جو جرام نمبر ون پہ ہیں حران اگر مصطفہ کے سلسے میں ہم تو شریعت ملی تو شریعت ملی نمبر ون تو ہمارا رسول بھی نمبر ون آلِ رسول بھی نمبر ون غلامانِ رسول بھی نمبر ون جناب میرے میں رہے ہوئے جنلوں کی عاج رکھ رہے ہیں اور جس طرح سے ان لوگوں نے جلسہ سے سجایا ہے اسی طرح سے یہ امینے دل کو بھی سجا لے اور جس طرح سے میرے حسین امام آلی و عامر سردیا ہوتا مداز ہو دیں تیدانے پیر بنا میں شازی بند کر دکھایا تو نوازی بھی بند کر دکھایا وہ آور کے شہید آزم کانفرنس کرنے والے یہ جنلے کوجوان ہیں آپ نے مستو جو کہ آپ صرف شہید آزم کانفرنس کرتے ہیں ہمارا رسول کا نمبر من ہے تو ہم کو جو بھی بیا وہ آزم بھی ملا عاشا عشاء بلان اگر ہم کو کودب ملا تو تب اعظم ملا ہم کو عمان ملا تو عمان ا میعان ملا ہم کو مجدد ملا تو مجدد اجائل ملا ہم کو مختی ملا تو مفتی ان También Gonna تو محدس ملا تو محدس اے عام ملا اگر تو شہید ملا تو شہید اعظم ملا سللال اللہ عاشا بلان تو آج یہ جلسہ بھلے دو نمبر میں ہو رہا ہے مگر یہاں سب ایک نمبر ہیں ایسا نہیں ہے کہ کرانے والے ایک نمبر ہیں تو سننے والے دو نمبر سننے والا بھی ایک نمبر بولو سبالہ اردار حد تھنے بولو سننے والا بھی ایک نمبر اور سنانے والا بھی ایک نمبر اس میں جو آل رسول آئے ہیں وہ بھی نمبر ون اس لیے کہ میرا رسول بھی نمبر بھی ایک نمبر نورا انتقبائی نورا انتقبائی نورا انتقبائی نورا انتقبائی نورا انتقبائی نئے نئے آجم گوڈ پریل سننے والے اگر ایک نمبر ہیں تو یہ مسلمان صرف سننے میں ایک نمبر نہیں ہے بلکہ نعرہ لگانے میں بھی ایک نمبر ہے نورا انتقبائی نورا انتقبائی نورا انتقبائی نورا انتقبائی تو جب ہمارا رسول نمبر ون ہے تو اب ہم سنو ثابت کریں کہ نمبر ون کیسے اس لیے کہ کہتے ہیں نا کہ لکھتاں کے آگے بھٹاں نیچنے تو آئیے حدیث پاک ہمیں اولا ما خلاق اللہ نوری سب سے نمبر ور پہ تشریف مصطفح تشریف نور مصطفح جو ہوا تو نمبر ور پہ ہوا جانے اللہ نے جب اپنے نور سے نور مصطفح کی تشریف کی تو نمبر ور پہ بہنے نور مرسالت کی نمبر ور پہ اور میرے مصطفح ایسا نہیں ہے کہ صرف رسالت پہ نمبر ور پہ میرے نبی صرف گرنوکروت پہ نمبر ور پہ بلکہ میرے نبی کی پشریت بھی نمبر ور پہ میرے نبی کی امامت بھی نمبر ور پہ میرے نبی کی خیالت بھی نمبر ور پہ میرے نبی کی صداقت بھی نمبر ور پہ میرے نبی کی شجاعت بھی نمبر ور پہ میرے نبی محبت میں نمبر ون اور حضرت عائشہ سیاست میں نمبر ون خالد ابن ولی قیادت میں نمبر ون اور میرے حسین شہادت میں نمبر ون سبحان اللہ سبحان اللہ محبت میں نمبر ون اور میرے حسین شہید اعظم کان فلین فیضان صدر اللہ فاضل فیضان اعلی حسرہ نائمی دورہ نائمی دورہ نارے چاندی، نارے ریشان بیٹھ جائیں اب آپ خطابت کا جاملی بیجی اور زیارت کا جاملی بیجی آل رسول کی زیارت بیجی اور اس گناہدار کی خطابت سمارمہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے حصول ہر زاویے سے ہر زاویے سے نمبر ون پہتے ہیں ان کی رسالت بھی نمبر ون ان کی بشریت بھی نمبر ون ان کی قیالت بھی نمبر ون ان کی شجاعت بھی نمبر ون ان کی صداقت بھی نمبر ون اور انہوں نے جو غلام جو ان کے غلام ہیں وہ بھی غلام کو دیکھیں تو جنار آپ متحجر ہو گائیں آپ دیکھو حضرت بلان کو محبت میں نمبر ون دیکھو سیادت میں نمبر ون اور میرے حضرت شہادت میں نمبر ون تو آج آج ابھی تقریر شروع نہیں ابھی تقریر شروع نہیں ابھی تقریر شروع نہیں اور سرکارِ سجدنا کو دیکھا ہے صدر العلماء کو دیکھا ہے تو آپ دیکھئے سرکارِ سجدنا سجد عظیم الدین صاحب نعیمی کو دس ساز اندرہ سال کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا میں آپ کو دیکھ کر گا کہ صدر العلماء کی تسوین آمین 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 بہتہان اللہ سبحانہ فاہج، ہمارے گلسے میں ان کی آمین 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 یہی جلسے کی کاریابی جلسے کی کاریابی کی طریق exhale WE ہمیں حضرت نے حکم فرمایا کہ آیا ہے اسلام کے ذریعے ہیں اسلام نعیمی کے ذریعے ہیں لیکن چونکہ حضرت کا حکم آیا اور کافی عرضہ ہو گیا تھا مجھے خان کا ہے نعیمیہ دبراج کو گئے ہوئے اس لیے کہ جب حضرت قدائے رہما ہیا تو میں جاتا رہا ہوں ان کا بھی بڑی بڑی بڑا کرم رہا اس بنہگار پر بے بڑی شخصت رہی تو میں جاتا رہا ہوں تو میں اس سال حضرت صدی اللہ علیہ الرحمہ کے انسرے پاس میں حاضری کی سعادت میں نے حاصل کی لوگ دو دولنے تھے تاکی لوگ انتظار میں تھے کہ حافظ حسین آئے گا تو تقریر ہو گا لیکن میں نے مردستہ کہا حافظ حسین یہاں تقریر کرنے نہیں ہا حافظ حسین یہاں تقریر کرنے نہیں ہا بلکہ تقریر کی سند لینے ہاں تقریر کا ساکھی بگڑ لینے ہاں اگر سرکار سے ہم کو تقریر کرنے کی سند مل جائے تو میں بھی انشاء اللہ سیری پورکیاں پورے بنگال کا دولہ کرنے گا اور سند مل گئے سند مل گئے سرکار کے مبارکات اس لیے آج کیا جو یہ اجلاس ہے ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر اور بہرون ممالک بھی یہ ہی نہیں ہے صرف عالمِ شتیت کا احسان ہے بلکہ کمال مسلمانوں پر احسان ہے دو شخصیتوں کا احسان ہے ایک پرائل کالے سرکار عالی حرکت کا اور دوسرے برابابات کے سرکار ایک پناہ اس لیے کہ انہوں نے اگر کنجل عربان دیا تو سد ملا فادل عالی رحمان نے سزائل عربان دیا اور دولوں کا سنگم ہوا اور آج شنی کے گھل گھل میں پرائلی بھی موجود ہے اور برادہ بات کی بہت نارے ٹھنگیر نارے رسالت شہید اعظم کان فرین فائزان شدر اللہ فادل نارے ٹھنگیر اس لیے میں تمام مسلمان یہ نہیں کہ میں حمدی ہوں یہ نہیں کہ میں مجیبی ہوں اور یہ نہیں کہ اشربی ہوں یا رضی ہوں کسی ایک سلسلے پر صدر اللہ فادل کا احسان نہیں ہے بلکہ تمام سلاسل پر حضور صدر اللہ فادل کا احسان عجیب ہے اور یہ گنہگار اگر بول رہا ہے تو یہ کرم ہے حضور صدر اللہ فادل یہ کرم ہے حضور مفتی احمد یاردنہ علیہی کا جن کی کتابوں نے مجھے مقابل بنا دیا اور میں انہی کی کتابوں سے مولا کرتا ہوں اور یہ مفتی احمد یاردنہ علیہ علیہ السلام آپ جرا دیکھو ان کی کتاب اشرف انکفاسی تفسیر نعیدی کے نام سے مشہور ہے آپ دیکھو گئے ایک پارہ کا ترجمہ اور تفسیر جو انہوں نے کیا ہے اتنی زخیم ہو گئی ہے جن کی زخیم قرآن مجید ہے ایک پارہ کی اتنی کا ترجمہ اور تفسیر اور مدندل اس میں بحث گیا ہے عالمانہ تفسیر علم کیا ہے تو صوفیانہ تفسیر علم کیا ہے انہوں نے جواب بھی دیا ہے اور سارے اکراز کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے ایک پارہ کی تفسیر جو انہوں نے کی مفتی احمد یاردنہ علیہ تو جناب جتنی موٹی کتاب قرآن مجید ہے وہ دنی موٹی وہ ایک پارے کی تفسیر ہے اور اسی طرح سے ہر پارہ دوسرا بھی ویسے ہی ہے تیسرا بھی ویسے ہی ہے چوچا بھی ویسے ہی ہے پانچوا بھی یہی ویسے ہی ہے اے مفتی احمد یاردہ نہیں آپ کے پدار اپنس پر سبح و شاو اللہ نانا کی رحمتیں ہو رات و دن رحمتیں ہو اب احمد یاردہ نہیں یہ حضور صدر عفادل کے شاگرد تھے حضور صدر عفادل کے شاگرد تھے اور جب شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد کا کیا حال ہوگا حضور صدر عفادل علیہ الرحمہ نے وہ چمن لگایا ہے کہ مرادہ پانچ سے لے کر فرائلی تک اور فرائلی سے لے کر گجران تک اور گجران سے لے کر کے پاکستان تک جناب سلسلہ نائمی کا دمتو بجرہ احمد اللہ سبحان نارے تکبیر نارے رسالہ شہید آزم کانفرین فیضان سلالہ فازن نارے تکبیر وہ اللہ کے بیارے لگی نے احساس مناہi کہ حجد ال bearہ گرنہ کے ہم تو کرتے ہیں کہ میرا بیٹھرا یہ بیادرنگا شروع لیکن دیکھیں کہ حضرت کا ہو سمجھے حضرت نے حکم دیا ہے اور آپ کا بھی بیٹھنا یہ خلافیہ دفعہ لیکن کیا ہے یہ جلسے کا مہاون ہے اللہ کے مہارے نبی نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہے مولانا احمد رویہ سیاست نے سنا فرمین ایک قرآن اور ایک اہلِ بیٹھ خروا لے اگر ان دونوں کو مضموطی سے سامے رہے ہیں تو یہ لوگوں کبھی راستے سے پھٹھ ہوگے نہیں اللہ نے جارے نبی نے قرآن کے ساتھ اہلِ بیٹھ کو کیوں رکھا گا اے میرے مصطفیٰ صحابہ قرآن کو کیوں نہیں رکھا اپنے گھر والوں کو کیوں رکھا میرے مصطفیٰ جان رہے ہیں کہ میرے گھر والے یہ اہلِ بیٹھ یہ حقیقت میں ہے قرآن اور یہ قرآن جو کام کی شکل میں ہے یہ بھی ہے قرآن تو اہلِ بیٹھ یہ جو ہمارے گھروں میں ہے یہ سرموش قرآن ہے اور وہ جو میرے گھر والے ہیں اگر میدانِ کربانہ میں ہے تو قرآن ہے اگر گھر میں ہے تو قرآن ہے مدینہ میں ہے تو قرآن ہے اگر مکہ میں ہے تو قرآن ہے یہ حسین نہیں بول رہا ہے یہ اُن کی بولی ہے جو سارے ہندوستان کے راجہ ہیں سارے ہندوستان کے مہاراجہ ہیں مہین الدین اج میری والے سرکار فرماتے ہیں کہ دین حسین 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 دین ہے اور دین پناہ حسین حسین اب اسی دین نے دین کو پناہ بھی دیا ہے کہ اے میرے سرکار اج میری والے آپ نے حسین کو دین کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جoper میرے مصطفیٰ نے کہا کہ قرآن نا رہ لے گاے یہ دونوں کا ساتھ رہے گا جہاں جہاں قرآن رہے گا وہاں وہاں میرے گھر والے رہے گے جہاں جہاں قرآن رہے گا وہاں وہاں میرا قرآن نہ رہے گا اور جہاں میرا قرآن نہ رہے گا وہی قرآن رہے گا تُبھان اللہ اب 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 آلِ رسول کی تعظیم کی جہاں تک سمال ہے تو آپ میں اس میں سلملے مولانا احمد الرضا صاحب کی تقریر آپ نے سمال کیا اور حضرت بھیائی دبتاری رہنی کا باقیہ آپ نے سمال کیا میں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آدمی کی شخصیت کو نہیں سمجھ رہا آپ یہ سمجھ نہیں کہ تیر سمال ہلا 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 آپ سمال ہے کہتی صاحب ہیں نہیں کہتی صاحب لیکن آپ اس کی عظمت کو جو سمجھ کہ آپ جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں مسجدوں میں یا کھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو روپ پڑھتے ہیں نا علی محمد و علی محمد تو آل محمد کون ہے کیا آپ کی سمجھ ہوگے تو کم سمجھ ہوگے آؤ جنابے کو تازی میں آل رسول کس کی قدر جناب ہمارے اسلام نے کیا ہے اور صحابہ کرام حضرت عزیلہ حضرت عزیلہ دونوں میں آپس میں اختلاف ہوگا کسی بان پر اختلاف ہوا میرے حسین نے فرمایا اے انہیں عمر بڑی شام تھی بڑی شام تھی اے انہیں عمر ارے تم کیا بات کرو تم مجھ سے کیا بات کرو تم اور تمہارے باپ امت دونوں میرے نانا کے گھلان سبھان اللہ سبھان تم کیا بات کرو گے تو چھوٹا بچہ تھا حضرت عزیلہ اپنی امار امار ان کو اچھا نہیں لکھتا اور خلافت کا دعوت تھا حضرت عزیلہ امار کا گوڑے گوڑے گئے حضرت عزیلہ اپنے والدیں گرانی حضرت عزیلہ امار انہیں سلسال کی بارگاہ ہمیں کہا آپ پا جان دیکھئے رہا ہوسیٰ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہاں 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 کہ تم اور تمہارا پاپ دونوں میرے نانا جان کے گھر کے بھکاری ہو تم لوگ دونوں میرے نانا جان کے خلاف ہو حضرت عزیلہ میرا بیٹا حضرت عزیلہ چھو گے تو وہاں نانا جان نانا جان پہ روزے پہ کہہ سکتے ہیں کیا آپ نے نانا جان کے روزے پہ کہہ سکتے ہیں وہ جائے انہیں کہاں ہاں ہاں ارے جہاں بھولو میں وہاں کہوں گا میں ایک بار جو کہہ دیا کرنا ہوں وہ چاہے مجموع میں پوچھو تلہائی میں پوچھو تم نانا جان کے روزے پہ پوچھو میں وہاں بھی کہوں گا تو کہاں چلیے نا بڑے بیار اور نانا جان کے روزے پہ لے گئے نانا جان کے روزے کی جانی حضرت امر نے پکڑ لی اور کہا اے حسین جرہ ایک بار چلیے یہاں کہہ دیئے اپنے نانا جان کے سامنے شہزاد گلگو کبا برادر حسین مصطبا شرکار سجد امام عالی رضی اللہ تعالی رسول اللہ اے نانا جان آپ کے نازوں کا پالا ہوا اللہ اللہ حسین اے نانا جان آپ کے نازوں کا پالا ہوا اللہ حسین آپ کے دو سے انور پہ بیٹھنے والا حسین آپ نے جس کو لعائے جہن بلایا وہ حسین آپ نے جس کی محبت کو اپنی محبت کہا وہ حسین آپ نے جس کو جندتی جمانوں کا زندار کہا وہ حسین آپ نے جس کو جندتی پھول کہا وہ حسین اے میرے نانا جان وہی حسین آیا ہے آپ میرے کہا کہتا 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 جانی کو سکران کر کے آہ جناب روڑے لگتے ہیں آنکھیں اشتبار ہیں آنکھوں سے آنکھوں گر رہے ہیں اور روڑے کے انتاغ میں سرکاریں سنجدنا اوپر خاروک عیادم رضی اللہ تعالیٰ نے بروایا یا رسول اللہ میں نہیں بول رہا ہوں آپ کا نوازہ بول رہا ہے اور میرا لگتے جگر دونوں آپ کے در کا غلام ہے اے میرے مصطفیٰ اوپر کو تو ساکھی بھی کبھی مل گیا اوپر کو تو سند مل گئی یا رسول اللہ کل بیدان خیامت میں اور کل جنت میں جہاں آتا رہے گا وہی تو غلام رہے گا اے میرے مصطفیٰ ہوں تو اس غلام کو یاد رکھئے گا سوچو حضرت اوپر رکھی اللہ اوپر کو اٹھانے اےوپر رکھئے گا شروع کریں شروع کریں نہیں بولی آپ سوچے نہیں کہ جب شروع نہیں کیا تو اتنی دیر بولیں اب شروع کرے گا تو اتنی دیر بولیں تو بہر آل تقریب تو آل اس سے سنا ہی جانے ہیں آل الحمدللہ آلی رسول بازیت آل رسول کی تازیت بازیت اما جب برائیلی والے سرکار نے ایک سید مذبور کے قدموں پہ اپنا عمامہ رکھ دیا ایک سید مذبور کے قدموں پہ اپنا عمامہ رکھ دیا سید کے آل رسول سے ہاتھ خیلانا نہیں جائے اس لیے کہ جو آل رسول ہوتے ہیں وہ ہاتھ بڑھایا نہیں کرتے بڑھے ہوئے ہاتھ میں آل رکھتے خدا نوارا خدا اس کو مذبوری کرتے لیکن مہرے آل رسول انہوں نے فرمایا آلہ حضرت میں کہ مجھے تنے جانا کی پشکو محسوس ہو رہی ہے وال کی روک ہو وال کی روک دی گئی امام احمد رضا بہر آئے اور آنے کے بعد جانا کیا جانا کیا احمد رضا بہر آئے کہتے ہیں احمد رضا بہر آئے احمد رضا بہر آئے سنیت کے ایمام فرکارے سے جللہ آلہ حضرت نکہ احمد رضا بہر آئے احمد رضا بہر آئے وہ مزدور تھے محلت کر رہے تھے لیکن یہ آل رسول بھی ہیں آل بھی ہیں آل رسول بھی ہیں آل رسول بھی ہیں آل رسول بھی ہیں تقبع بھی ہیں ان کے اندر آل رسول بھی ہیں تو ہم سرکار مختی آدم ہند سرکار مختی آدم ہند شہزاد احمد رضا بڑھا سرکار مختی آدم ہند علی رحمہ سے کسی نے فتوہ پوچھا کہ سرکار وہ تو سید ہے مگر نماز بھی تو سید ہے نماز بھی پڑھا تو ہم اس کی تازیم کشے گا میرے سرکار فرماتے ہیں کہ نماز کی بنیاد سید کی تازیم نہیں نماز کی بنیاد سید کی تازیم نہیں ہے سید کی تازیم پلٹ کون کی بنیاد پر ہے جنار نصب کی بنیاد پر ہے نشبت کی بنیاد پر ہے خاندار کی بنیاد پر ہے تو اگرچہ کوئی سید جنار دید واجی ہے پھر بھی اس کی تازیم ہمارے اوپر واجب اس لیے کہ آنے رسول ہیں تو سرکار ان کے آدم ہم فرماتے ہیں جب جب کسی سید سے کفر شادی نہ ہو سرکار 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 صبحان اللہ سید جنگ سید جنگ سرکار سید جنگ سید جنگ ان کی تازیم ہم سب پر واجب اگر ہم تازیم مرید ہونا ہے اب ایساں نے کہا مرید ہوگا ہے وہی تازم کہا ہے آپ پیر کی حیثیت سے خط دیکھو آپ آلِ رسول کی حیثیت سے دیکھو پیر ہونا یہ جناب تمام نہیں ہے اور آلِ نبی ہونا یہ سب سے سب سے سبھا تو ہم ہم تمام لوگ جو مرید ہیں صرف انہیں پر تازم واجب نہیں ہے بلکہ جمام مسلمانوں پر آلِ رسول کی تازم واجب ہے اور یہ قرآن ارشاد بھراتا ہے قرآن کا حب ہے یہاں خبردار کبھی بھی سجد کے بارے میں آلِ رسول کے بارے میں غلط دمان پن کرنا ورنہ جناب سارے آوالِ صالحہ آپ کے سبت ہو جائیں گئے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اس لیے کہ بہت سارے جناب بھاقیات اس انداز میں ملتے ہیں کہ آلِ رسول کا احترام نہیں کیا تو جنبت جنبت ہو گیا اور اے اللہ السلامی نے ایک سیدہ کا احترام کیا بڑے احترام سے اس کو اپنے گھر پر کھایا تو آلِ رسول کی بیٹی کا احترام کیا تو اس کے سبتے ہوئے احترام میں نسرانی کو گلپا پڑھنے کی توقیر کیا اس لیے آیا اور آپ نے میرے مصطحہ نے فرمایا کہ تم نے میری بیٹی کا احترام کیا ہے ہم مرحب میں بھی رکھتے گی مہادا یہی دیکھو جنبتی محل ہے یہ تمہارے لیے ہے یہ تمہاری بیوی کے لیے ہے یہ تمہارے بچوں کے لیے ہے جنبتی محل بھی خان میں میرے مصطحہ نے دکھا دیا تو جناب یہ حصہ نہیں ہے کہ ہاں امام حسین آلِ مقام ہی اہلِ بیٹ میں ہیں اور یا امام حسن ہی اہلِ بیٹ میں ہیں کہ کیا آس کرتے کہ جب اہلِ بیٹ کا نام دیا جاتا ہے سفولہ علی فاطفہ زہرہ ایمان حسن ایمان حسین مخصوص طور پر آتے ہیں لیکن جتنے رسول کی حال ہیں سب اہلِ بیٹ میں ہیں اور سب کا احترام کہاں مسلمانوں پر ہوئے ہیں تو کتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ چونہ جوان ماند نہیں ہیں اگر سرسلے میں داخل ہو جاتا ہے تو اتنا اچھا سمسلاس ہمیں سب اہلِ بیٹ میں ہیں اور یہ مست سوچو کہ ابھی تو پھر سام جاندھیں بہت ساعدہ سوچتا ہوتا 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 ہے ابھی تو پھر سام جاندھیں میرے ہی اپن ہیں لیکنے قسم سوڑا گیا سنجل آجی مقین ساعدہ سادساندھا کو جب بھی بہت دیکھتا ہوتا صدر علماء کی یاد آتی ہے صدر علماء کی یاد آتی ہے ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ 15 سال کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے سید عظیم الدین صدر علماء کی یاد آتی ہے سید عظیم الدین صدر علماء کی یاد آتی ہے حضور صدر علماء کی یاد آتی ہے سترہ برس کی عمر کی بختیار چاہتی جی اور میرے خریف نواز میں خلافت بھی دیا سترہ برس کی عمر کی خلافت بھی دیا اجازت بھی دیا ایسے میں بھی دیا اللہ حضور صدر علماء کی یاد آتی ہے میرے بختیار پر کام پھنی گھنی 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 تو چو دے تو خلافت بھی دیا اجازت دے تو تو حکمِ الٰہی سے سترہ شام کی عمر میں ایک ہوتھ بھی اسی ادار دین ہے بختیار چاہتی ہے جو مدین بختیار چاہتی ہے دلدی میں ہوں کبھی گئے ہوں سترہ برس کی عمر اور سترہ برس کی عمر میں سرکار اسے یہ لیکنہ کو مصیم بختیار کاکی سے ہمیں دہتے ہیں اس دلما پیش کر کے مصیم کو مصیم ویڈی سلک کریں تحقیب کر رہے ہیں اور ماما ہری یہ شکر ہے بھدور بختیار کاکی سے امر میں بہت بڑھ کر لیں دیکھیں 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 ان کو ہوں دیا گیا ہے کہ آپ جائیے پہنچے وہاں۔ جن سے مجھے مولید ہونے کا حکم یہ دیا گیا ہے۔ جوازے سترہ پرس کی اوقر ہے۔ اور وہ دن مختیار کا دی رہی 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 دی آلے نے ان کی نگار ادھر دی ہے ان کی نگار ادھر دی ہے اور سب سے پہلے نے پرید کے سکت ہم کر دانے کو بابا کا لکت ایسر وہ دن مختیار کا دی رہی 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 دیالے نے دیکھا دیکھنے کے بعد کے کیا بابا موسیقی 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 ہمارے میں گھرے ہمارے میں گھرے ہمارے میں گھرے